بولیٹنگ کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دولت کے پجاری بلیک مافیانے پنجے تیز کر لیے جان بچانے والی عدویات مارکیٹ سے غائب جو بچ کے ان کے دام بڑھا دیے الگیومن انجیکشن بیس ہزار کی بجائے ستائیس ہزار میں فرومت ہونے لگا مرگی کی دوا، ٹیکڈال، شوگر سٹک، بلڈ بیک اور سرجیکل کا ساوان مہنگا، کنٹراسٹ، کلکزن اور انٹی ٹیٹنس انجیکشن غائب کر دیے آئی ڈرابز اور سانس کے لیے انہیلرز بھی نہیں مل رہے، خانسی کے سیرپ اور انسولین کے بھی مو مانگے دام وصول مریضوں کو جان کے لالے پڑھ دیں دولت کے پجاری بلیک مافیانے پنجے تیز کر لیے، جان بچانے والی عدویات مارکیٹ سے غائب جو بچ گئیں ان کے دام بڑھا دیے انسولین کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، انسولین اوزیمپیک کی قیمت سترہ ہزار سے بڑھ کر پچیس ہزار روپے ہو گئی انسولین ہیمولین سیونٹی تھرٹی کی قیمت میں بیس فیصد اضافہ کر دیا گیا، خانسی کے تمام سیرپ بھی مہنگے ہو گئے ملگی کی دوار ٹیگرال کی قیمت تین سو پچپن سے چار سو سٹھ سٹھ روپے ہو گئی، ٹیبلٹ سی اے سی کی ڈبی چار سو ترانوے روپے پر پہنچ گئی شگر چیک کرنے والی سٹیک تیس فیصد مہنگی کر دی گئی، بلڈ بیک کی قیمت دو سو پچاس روپے اضافہ سے آٹھ سو پچاس روپے ہو گئی سلسکر سامان کی قیمتوں میں بھی ہوش روبہ اضافہ ہو گیا ہے البیومن انجیکشن سات ہزار مہنگا ہو کر ستائیس ہزار روپے کا ہو گیا، ایپا مر سیرپ پانچ سو روپے پر پہنچ گیا آکسو فیرن سلوشن کی قیمت آٹھ سو پچاس سے پندرہ سو روپے پر پہنچ گئی بچوں کے انسٹینٹ فارمولا دودھ بھی مہنگے ہو گئے مہکمہ سیت کے کھوکھلے دعوے ایک دن کی ڈمانڈ بھی پوری نہ کر سکے انٹی ٹیٹنس انجیکشن بدستور مارکیٹ سے غائب ہیں شہری انٹی ٹیٹنس انجیکشن کے لیے بدستور دربدر ہیں یوروگرافن سمیت ایم آر آئی و سیٹی سکین کنٹراسٹ انجیکشن ناپید ہیں جان بچانے والا انجیکشن کلیکزن مارکیٹ سے غائب ہے آئی ڈراپس اور انہیلر بدستور ناپید ہیں شہریوں نے حکومت سے جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں کمی مارکیٹ میں دستیابی کا مطالبہ کیا ہے پنجاب ایڈوکیشن انیشیٹیو مینجمنٹ اتھارٹی ساڑھے چار ہزار سکول چلانے میں ناکام سکولوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی حکومت نے پیما کو پیف میں زم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تیرہ ہزار مزید سکول پیف کو دینے کے لیے درخواستیں طلب پنجاب کے سرکاری سکول تجربہ گاہ بن گئے پنجاب ایڈوکیشن انیشیٹیو مینجمنٹ اتھارٹی ساڑھے چار ہزار سکول چلانے میں ناکام دکھائی دینے لگی ذرائع کے مطابق حکومت نے پیما کو پیف میں زم کرنے کا فیصلہ کر لیا پیما کے ماتحد ساڑھے چار ہزار سرکاری سکولوں میں ہزاروں طلبوں طالبت زیر تعلیم ہیں ساڑھے چار ہزار سکولز ملنے سے پیف کے ماتحد اداروں کی تعداد بارہ ہزار ہو جائے گی اس کے علاوہ تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کو لینے کے لیے پرائیوٹ ادارے پانچ جون تک پیف کو درخواست جمع کروا سکیں گے پیما کے ماتحد لاہور میں سکولوں کی تعداد اکیاسی ہے ڈپٹی مینیجنگ ڈیریکٹر پیما گلام مستویٰ شیخ کا کہنا ہے کہ اداروں کو زم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ حکومتی ہے ہمیں جو احکامات جاری ہوتے ہیں ہمیں ان کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے سادر پیکٹ پنجاب کاشف شداد چودری کا کہنا ہے کہ پیما کے ماتحد سرکاری سکولوں کی حالت زار انتہائی ناکس ہے بیف پہلے ہی پارٹنر سکولوں کو فنڈ جاری نہیں کر رہا انہوں نے دھمکی دی کہ پرائیوٹائزائشن نہ روکی گئی تو انتیس مئی کو چیرنگ کراس پر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کریں گے ساف پانی فراہمی کے پانچ ارب چونسٹھ کروڑ ڈوپے کمپنی ختم ہو چکی چھ سال سے فنڈز خرچ نہ ہوئے کمپنی کے اکاؤنٹس میں رقم موجود مہکمہ ہاؤزنگ حکام کے مطابق ساف پانی کمپنی کا فنڈ آپاک اتھارٹی کو دیا جائے گا پنجابی نے فلکیشن پلانٹس پر بجٹ خرچ کیا جائے گا ساف پانی کمپنی کے اکاؤنٹس میں پانچ ارب چونسٹھ کروڑ کے فنڈز موجود ہونے کا انکشاف ہوا ہے جسے ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا شہریوں کو ساف پانی کی فراہمی کے لیے یہ فنڈز ساف پانی کمپنی کو دیا گیا تھا دستاویزات کے مطابق پانچ ارب چونسٹھ کروڑ ڈوپے چھ سال سے خرچ ہی نہیں کیے گئے اور کمپنی کے اکاؤنٹس میں تحال یہ فنڈز موجود ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ پیڈی آئی کے دور حکومت میں ساف پانی کمپنی کو بند کر دیا گیا تھا اور ساف پانی کمپنی بند کرنے کے بعد آب پاک اتھارٹی بھی بنائی گئی میک میں ہاؤزنگ کے اکام کا کہنا ہے کہ یہ بات وزیراعلا کے نوٹس میں لائی گئی ہے جس پر اب ساف پانی کمپنی کا فنڈ آب پاک اتھارٹی کو دیا جائے گا اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر فال فلٹیشن پلانٹس پر یہ بجٹ خرچ کیا جائے گا لاہور میں دو ہزار اکڑ پر گارمنٹ سٹی بنے گا جرائیوینڈ میں ایرازی کا انتخاب کر لیا گیا ہے بیس ارب سے پرائیوٹ لینڈ خریدی جائے گی مجبوئی طور پر پینتالیس ارب روپے خرچ کیے جائیں گے گارمنٹ سٹی میں مختلف زونز بھی بنائے جائیں گے دو ہزار اکڑ پر گارمنٹ سٹی بنے گا جس کے لیے جگہ کا تائین کر لیا گیا ہے بیس ارب روپے مالیت سے پرائیوٹ لینڈ خریدی جائے گی ذرائع کے مطابق رائیوینڈ میں دو ہزار اکڑ ارازی کا انتخاب کر لیا گیا ہے گارمنٹ سٹی کے قیام پر مجموعی طور پر پینتالیس ارب روپے خرچ کیے جائیں گے گارمنٹ سٹی میں روڈ انفرائیسٹرکچر پر پانچ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے وزیرعالہ مریم نواز گارمنٹ سٹی کے قیام کی منظوری دے چکی ہیں جس میں چائنی سرمایہ کاروں کے لیے الگ سے زون بھی بنایا جائے گا گارمنٹ سٹی میں مختلف زونز بنائے جائیں گے محکمہ سنت و تجارت کے منصوبے پر باقاعدہ ورکنگ شروع کر دی ہے اب چمکیں گی اور پختہ ہوں گی پسماندہ یونین کانسلز کی سب گلیاں پنجاب حکومت کا لاہور کے یونین کانسلز کے بنیادی انفرائیسٹرکچر کی بحالی کے لیے سو ارب روپے خرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سیرعالہ مریم نواز نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں لاہور کے گلی کوچوں اور پسماندہ علاقوں کو فوقیت دینے کا پلین مرتب کرنے کی ہزار کر دی آئندہ مالی سال میں لاہور کے سبائی اسملی کے تمام حلقوں کی پسماندہ یونین کانسلز ترجیحی فیرست میں شامل ہوں گی بجٹ منظوری کے بعد مرحلہ وار ترکیاتی منصوبے شروع ہوں گے مجاوزہ ترکیاتی بجٹ سے لاہور کی گلیوں کو پختہ کیا جائے گا وہ سیدھا وارٹر سپلائی لائنز کو تبدیل کیا جائے گا سٹریٹ لائٹس کی فراہمی یونین کانسلز کے پارکز کی بحالی اور وارٹر فیلٹیشن پلانٹس کی بحالی کو یقینی بنایا جائے گا ٹرائیونگ لائسنس مینجمنٹ سسٹم پانچ دن کے لیے بن تائیس مائی سے ستائیس مائی کی دوپہر تک لائسنس نہیں بنے گے پانچ دن میں سسٹم کی اپگریڈیشن ہوگی جبکہ لرنر پرمنٹ اور رینیول اور نئے لائسنس اور انٹرنیشنل لائسنس جاری نہیں ہوں گے سی ٹیو اور ماراتر کے مطابق تائیس مائی شام پانچ بڑے سے ستائیس مائی دوپہر تین بڑے تک لائسنسنگ سسٹم بند رہے گا جبکہ ڈرائیونگ لائسنس ایشوئنس مینجمنٹ سسٹم پنجاب بھر میں اپگریڈیشن کی وجہ سے بند رہے گا پانچ روز لرنر پرمنٹ اور رینیول اور فریش لائسنس انٹرنیشنل لائسنس جاری نہیں ہو سکیں گے سالہ سال سے ترقیوں کے منتظر ہزاروں اساتیزہ کی سنی گئے سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے ترقیوں کے لیے بیس ہزار تین سو اٹھاون اساتیزہ کی خالی آسامیوں کی فہرست جاری کر دی سیکیٹری ایڈکیشن نے چھ جون تک خالی آسامیوں پر ڈی پی سی کے ذریعے اساتیزہ کو ترقیان دینے کا حکم دے دیا سیکیٹری اسکول ایڈکیشن پنجاب کا احسن اقدام برسوں سے ترقیوں کے منتظر ہزاروں اساتیزہ کو سینیورٹی کی بنیاد پر محکمانہ ترقیان دینے کا حکم دے دیا اسکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ نے بیس ہزار تین سو اٹھاون اساتیزہ کو ترقیان دینے کے حوالے سے آسامیوں کی فہرست جاری کر دی ہے سوبہ بھر میں گریڈ سولہ تک کے چودہ ہزار آٹھ سو اکیاون اساتیزہ کو ترقیان دی جا سکے گریڈ سترہ تک کے اڑھائی ہزار اساتیزہ کو ترقیان دی جائیں گی گریڈ اٹھارہ کے ایک ہزار سات سو تینٹالیس اساتیزہ کو ترقیان ملیں گی گریڈ انیس میں آٹھ سو بتیس اساتیزہ کو ترقیان دی جائیں گی گریڈ بیس میں ایک سو پچاسی سینئر اساتیزہ کو ترقیان ملیں گی لاہور میں ترقیوں کے لیے نو سو پچاس خالی آسامیہ دستیاب ہیں شہر کے مختلف علاقوں کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بحال نہ کیا جا سکا اکثر سڑکوں گلیوں کا سیورج نظام بھی خراب شہری صفائی سترائے کے ناکس انتظامات اور تجاوزات کا خاتمہ نہ ہونے کے سبب بھی عذیت کا شکار ہیں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بحال نہ کیا جا سکا علاقے میں صاف پانی کی قلت کا سامنا مکینوں نیرا حکام سے واسہ انتظامیہ کی غفلت کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پیپسی روڈ ہربنس پورا کا سیورج نظام خراب متعدد گلیوں میں سیورج کا پانی جمع گندے اور آلودہ پانی کے باعث مکینوں کو عام درفت میں مشکلات شہری جگہ جگہ گھٹر کھلے ہونے کے باعث بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یہ کافی دیر سے یہ صورتحال ایسے ہی ہے یعنی کہ کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی ایسے ہی سسٹم چلے صفائی ستھائی کے انتظامات نہ ہونے پر تکیہ شادی شاہ راج گھڑ کے رہائشی دن بھر سراپا اتجاج رہے مادو خواتین رہائشیوں نے الوی ایم سی انتظامیہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے کہا الوی ایم سی کا عملہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی نہیں کرتا نہ ہی جمع کوڑا کرکٹ وقت پر اٹھا جاتا ہے رحمان پورا ٹینکی وارا چوہ کے علاقے کا پار گندگی کا دھیر بن گیا بعض لوگ پارک میں بکریاں بھاندنے لگے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کڑے کے باعث تافن اٹھ رہا ہے جل روڈ پر واقع زیر زمین غزرگاہ کی حالت انتہائی ابتر سیڑھیوں پر گندگی کے دھیر سیورج نظام خراب شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی کی نکاسی کا بھی مناسب انتظام نہیں غزرگاہ مچنوں کی افضائش گاہ میں تبدیل ہو گئی انتظامی غفلت کے سبب ساندھا روڈ پر تجاوزات قائم فٹ پات بھی تجاوزات مافیا کی قبضے میں شہریوں کا کہنا ہے غزرگاہ میں کافی مشکلات پیش آتی ہیں کئی بار حادثات بھی ہو چکے ہیں اہل علاقہ نے حکام بارہ سے قبضہ مافیا کی خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے مہنگائی کی دوہائی کلرک ایک بار پھر سے سڑکوں پر آگئے ایکمہ پی وڈی کے آل کلرک ایسوسیشن کی جانب سے ریلی ریلی کی قیادت صدر اپکا چہدی مختار احمد گجر نے کی ریلی میں شہر بھر سے تمام کلرک ملازمین نے بھرپور شرکت کی اس وقت تک کوئی مطالبات مطالبات نہیں مانیں گے صرف وعدے وعد کیے گئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ملاقات ابھی تک جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پوری نہیں ہوئی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اور بلکہ یہ ہمیں ڈرائی جا رہا ہے کہ آپ کی پینشن اور گریجٹی جو ہے نا اس میں بھی کٹ لگایا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کے جو غریب ملازمین ہیں نا کم تنخوادہ وہ پاکستان پر بوجھ نظر آ رہے ہیں اور ان کی جو پینشن اور گریجٹی ہے نا وہ اس کو کٹا جا رہا ہے ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ لوگ فاقہ کشیوں اور خودکشیوں کا شکار ہیں لوگ اپنے گھروں میں بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنے خون کی بوتل اتار کر اس کے خون نکلوا کر اپنے فیس ادا کر رہے ہیں سوئی گیس نادہ ہندہ سرکاری اداروں کے کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ کمپنی نے مختلف اداروں کے سربراہان کو حتمی نوٹیسز بجوا دیئے ایک ارب چونتیس کروڑ روپے کی نادہ ہندگی پر نوٹیسز بجوائے گئے ہیں محکمہ صحت محکمہ پولیس جیر خلانجات پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ شامل ہیں محکمہ انیکشن جن سرکاری محکمہ اور اداروں نے سوئی نادہ کمپنی کو گیس کے بل ادا نہیں کیے ان کے کنیکشنز کاٹ دیے جائیں گے سوئی نادہ کے ایک ارب چونتیس کروڑ روپے سرکاری محکمہ نے ادا نہیں کیے کمپنی نے مختلف محکمہ اور اداروں کے سربراہان کو ختمی نوٹیسز بجوا دیئے نوٹیسز کے مطابق سات روز میں واجبات ادا نہ کرنے پر گیس منقطع کرتی جائے گی سوئی نادہ نے نادہندگی پر نوٹیسز بجوایا ہے محکمہ سہت کو خسپتالوں کے واجبات کی ادا کی پر ختمی نوٹیسز جاری کیے گئے ہیں محکمہ پولیس، محکمہ جیخ خانہ جات، پبلک ورکس ڈیپارٹمرز، دلہ انتظامیہ کی سرکاری ملاک کو بھی ادم ادا کی پر نوٹیسز جاری کر دیئے گئے ہیں لیسکو شعبہ ڈیویلپنٹ میں بڑے پیمانے پر غبن کا سکینڈل فنڈز کی اداییوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر تحقیقات لیسکو کے شعبہ ڈیویلپنٹ میں گریڈ اسٹیشنز کے سرکٹ بریکرز کی خریداری کے فنڈز کی اداییوں میں بڑے پیمانے پر غبن کا سکینڈل سامنے آ گیا ایف آئی اے نے سرکاری فنڈز کی ادایییوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے ایف آئی اے نے جنرل منجر ٹیکنیکل سے لے کر ڈیپٹی منجر پی ایم یو تک افسران کے خلاف انکوائری شروع کی ہے شعبہ ڈیویلپنٹ میں پانچ سال تک تائینات افسران کا ریکارڈ مانگا گیا ہے مراسلے کے مطابق افسران نے نون ٹائپ 132 کیوی سرکٹ بریکرز کی خریداری میں پیپرا رولز کی خلاف ورزی کی جس کی وجہ سے جی ایم ٹیکنیکل آمیر یاسین، چیف انجینئر ڈیویلپنٹ تاہیر میو، ڈیپٹی منجر پی ایم یو آسم زمیر اور ابو بکر کے خلاف بھی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے ایف آئی اے نے ورک آرڈر، منصوبوں کی تکمیل کا سیٹفکیٹ، فنڈز کی ادائیگیوں اور گریڈ سترہ تک کے افسران کی تکرریوں کا ریکارڈ بھی مانگا ہے ڈاکٹر یاسمی راشد کی کوٹ لکپر جیل میں طبیعت غراب، ڈاکٹر یاسمی راشد کی کوٹ لکپر جیل میں طبیعت غراب ہوئی، ڈاکٹر یاسمی راشد کی طبیعت بگڑی، ہائی بلڈ پریشر اور کی آنے پر داخل کیا گیا وہ سانہ نو میں کے واقعات میں گرفتار ہیں ڈاکٹر یاسمی راشیب کی کوٹ لکپر جیل میں طبیعت غراب ہوئی بی ٹی ای رہنما کو سروسید حسابتال داخل کر لیا گیا ہے اس وائی وزیر سنت کی زیر صدارت انڈسٹریل سٹی کے قیام کے حوالے سے کمیٹی کا اجلاس چہدی شاپہ حسین نے کہا گارمنٹ سٹی حکومت کا منفرد پروجیکٹ ہے اربون ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی پنجاب سرمایہ کاری بورٹ بھی منقتہ اجلاس میں گارمنٹ سٹی کے قیام کے حوالے سے تفریز کا جائزہ لیا گیا بنگلہ دیش ویتنام گارمنٹ سٹیز کے موڈل کا بھی جائزہ لیا گیا گارمنٹ سٹی کے لیے الہیدہ بزنس فسیلیٹیشن بنانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا صبح وزیر سنت و تجارت چہدری شاپہ حسین نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گارمنٹ سٹی برامتات بڑھانے میں قلیدی کرتار ادا کرے گا ایدال ازہ پر بیوپاریوں سے کوئی فیس وصول نہ کرنے کا فیصلہ چاہ گیا ہے پنجاب حکومت کا قربانی کے جانوروں کے سیر پوائنٹ بنانے کی حدائیت وزیر بلدیعہ زیشان رفیق کی زیرستاد پنجاب بھر کے میونسپل اداروں کے چیف آفسرز کے ویڈیو لنک اجلاس میں ایدال ازہ پلان کو حتمی شکل دی گئی سیکریٹری بلدیعہ شکیل احمد نیا ایڈیشن سیکریٹری ماریا تارک اور سیکریٹری لوکل گرمنٹ بورڈ نے شرکت کی وزیر بلدیعہ زیشان رفیق نے کہا کہ جانور سیل پوائنٹ نو لوس نو پروفٹ کی بنیاد پر قائم کیا جائیں گے اجلاس میں ایدال ازہ سے دس روز قبل اور تین روز بعد تک میونسپل ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا وزیر بلدیعہ نے ہدایت کی کہ شہروں میں قربانی والے ہر گھر میں ماحول دوست بیکز مفت فرام کیے جائیں تاکہ الائشیں ٹھکانے لگانے میں آسانی ہو شکیل احمد میاں نے کہا کہ ایدال ازہ پر صفائی نظامات کے لیے ستھرہ پنجاب پروگرام کا نیٹورک بھی بروے کار لائے جائے اب ایک نظر سپورٹس راؤنڈ پر کیکٹ میچ میں علی گرڈ کیکٹ کلب نے برائیٹ مورننگ کیکٹ کلب کو 135 رنز سے شکل سے دی علی گرڈ کیکٹ کلب نے منکرہ 40 سو ورز میں تین وٹوں کے نقصان پر 632 رنز بنائی برائیٹ مورننگ کی ٹیم حدف کے تاقب میں 297 رنز بنا پر آؤٹ ہو گئے لاہور ایسٹ زون پی سی بی انٹر کلب چیمپینشپ میں مزید تین میجوں کا فیصلہ ہو گیا شاہ فیصل دراؤنڈ میں غالب سپورٹس نے کینٹ جیم خانہ کو 9 وگڈوں سے شکست دی کینٹ جیم خانہ کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 89 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی جواب میں غالب سپورٹس نے ایک وکٹ کے نقصان پر 9 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی کارسنگ ڈراؤنڈ میں موغل پورا وائٹس کلب نے ینگ موغل پورا جیم خانہ کو 30 رنز سے شکست دے کر پول میں 30 میچ جیت لیا جلو سٹیڈیم میں شوکت میموریل کلب نے موغل پورا سپورٹس کو 110 رنز سے شکست دی پریزیڈنٹ پروفی گرے ٹو میں انکم ٹیکس اور تارہ گروپ کے درمیان میچ برابر ہو گیا پہلی انکم ٹیکس کو برتری کی بنیاد پر تین پوائنٹس ملتے میچ کے تیسے روز انکم ٹیکس ٹیم نے اپنی دوسری انکم ٹیکس ٹیکس نو کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر ڈکلیر کر دی تارہ گروپ نے اپنی دوسری انکم ٹیکس میں بغیر کسی نقصان کے پچیس ٹنز بنائے ہی تھے کہ کھیل کا وقت ختم ہو گیا پنجاب سکوش کمپلیکس میں کھیلی جانے والی جونئر نیشنل چیمپینشپ کے پہلے دن سنسنی خیز مقابلے ہوئے انڈر فیفٹین کے کامنان خان نے کیف ناصر کو دو ایک سے شکست دیتے ہوئے سیکنڈ راؤنڈ کے لئے کوالیفائی کر لیا انڈر سیونٹین کے محمد فرقا نے مصطفی آزاد کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد دو ایک سے شکست دیتے ہوئے اگلے راؤنڈ میں جگہ بنالی انڈر نائٹین کے زویر جون نے بھی محراب خان کو دو ایک سے شکست دے کر اگلے راؤنڈ میں اپنی جگہ بنالی اسے کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے دیکھتے رہیے سیڈی فورٹ ویڈیو